موسیقی نمشکار یہ ڈیٹا کیا کہتا ہے کہ ایک نئے اپیسوڈ میں آپ سب لوگوں کا سواگت ہے میں ہوں عجیر پرکاش بہت سارے لوگوں کے مند میں یہ سوال ہے کہ موڈی 3.0 یعنی کہ موڈی جی تیسری بات جو سرکار بنانے جا رہے ہیں یا وہ بنانا چاہتے ہیں یہ اگر بن بھی گئی تو کتنے دن چلے گی تیرہ دن تیرہ مہینے دو سال یا پھر پورے پات سال کمپلیٹ کریں گے یہ لوگ اور ایسا نہیں ہے کہ پہلے ہمارے دیش میں مائنورٹی سرکاریں چلی نہیں ہیں انیس سو ستتر سے انیس سو چوراسی تک جب تک رانجیب گاندی رہے تب تک میجورٹی سرکاریں چلی ہیں اس کے بعد جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں دو الیکشنز چھوڑ کے دو ازار چودہ اور دو ازار انیس ساری گورنمنٹس مائنورٹی گورنمنٹس تھی آپ وشونات پتاب سنگھ کو لے لیجئے جنتہ دل مائنورٹی میں تھا نرسیمہ راو جی کے ٹائم کانگریس مائنورٹی میں تھا اٹل بیہادی واجپائی جتنی بار انہوں نے کوشش کی چھانوے اٹھانوے اور ننیانوے میں تینوں بار ان کی سرکار مائنورٹی میں رہی اور گری بھی اسی کارن تھی منموہن سنگھ UPA1 UPA2 دونوں مائنورٹی گورنمنٹس تھی موڈی جی کی دو ٹرم چھوڑ دیجئے اب اس بار موڈی جی بھی مائنورٹی سرکار بنانے جائیں گے سرکار گرنے کا مکھی کارن وہی تھا مندر مسجد کا ایشو بی جے پی نے بنا دیا تھا لالکریشنا ڈوانی کی یتریاترہ اس سمیں بیہار سے نکل رہی تھی اور لالو یادو نے ان کو سمستیپور میں گرفتار کر لیا تھا اسی بات کو لے کر بی جے پی نے سپورٹ ویڈراؤ کر لیا اور وشونات پرطاب سنگھ جی کو دیزائن کرنا پڑا اس کے بعد کچھ دنوں کے لیے چندر شیخہ دی پردان منتری بنے تھے کانگریس کی سپورٹ سے لیکن کانگریس نے بھی تھوڑے دن بعد وہ سپورٹ واپس لے لیا چندر شیخہ دی نے اس سمیں جنتہ دل کو بھی توڑ دیا تھا اور اپنی الگ پارٹی سوطنت جنتہ پارٹی الگ سے بنائی تھی یہ ہمارے دیش کا پولیٹیکل اتحاص رہا ہے کہ جب بھی بہت ساری پارٹی مل کر انہوں نے کوئی فرنٹ بنایا ہے یا الائنس بنایا ہے تو وہ سرکاریں زیادہ دیر چلنی نہیں ہیں انیس سو ستتر میں جب جنتہ پارٹی کی سرکار آئی تھی تب بھی یہ ہوا تھا بہت بڑے بڑے گرداؤن نیتہ تھے موراجی دیسائی جگریون رام چرن سنگھ تو سب کی ایک آشہ بنی رہتی ہے خاص کر کے پرداؤن منتری کے پدھ کو لے کر اسی لیے جب نیشنل فرنٹ کی گورنمنٹ آئی نائنٹین ایٹی نائن میں وہ بھی نہیں چل پائی انیس سو اکیانوے کے چناؤ بھی تھوڑے سپیشل سرکمسٹانسز میں ہوئے تھے ادھر چناؤں کے بیچ میں راجیو گاندی کی مرتیو ہو گئی تھی تو جتنے بھی چناؤ ان کی ڈیتھ سے پہلے ہوئے تھے اس میں کانگریس بری طرح ہا رہی تھی لیکن جو چناؤ راجیو گاندی کی ڈیتھ کے بعد ہوئے اس میں کانگریس کو بھاری مہمت آیا اور پھر سے کانگریس ایک مائنارٹی گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں آ گئی حالانکہ بہاری سپورٹ اس سمیں جنتہ دلنے دیا تھا لیکن یہ بھی ایک کانٹریورسی ہے اس کے بعد انیس سو تیرانوے میں نائنٹین نائنٹی سی میں پی وی نرسی مہراو کی سرکار کے خلاف نو کانفیڈنس موشن لائے گیا اور اسی میں جو فیمس جے ایم ایم برائیبری کیس ہے وہ سامنے آیا تھا ایسا مانا کیا تھا کہ نرسی مہراو سرکار نے جے ایم ایم کے ایم پیز کو رشوت دی تھی کہ وہ ان کے پکش میں ووٹ کریں گے نو کانفیڈنس موشن میں اگر آپ کو یاد ہوگا تو انہوں نے اپنے پورے پورے کارکال میں زیادہ بات نہیں کی وہ ہمیشہ چپی سادے رہتے تھے اور جب وہ پردہان منتری ہٹ گئے تو ان کی پوری زندگی کوٹ کا چہری کے چپکر لگانے میں ہی نکل گئی اور ایسا کہا جاتا ہے کہ انہیں اپنی لیگل پی کرنے کے لیے اپنا ہیدر آباد کا مکان تک بیچنا پڑا تھا نرسیمہ راو جی کے ورکنگ سٹائل سے کافی لوگ کانگریس میں ناکھوش تھے اور بڑے بڑے لیڈرز اس سمیں کانگریس چھوڑ کر چلے گئے تھے کانگریس میں سونیا گاندھی بھی ان سے ناکھوش تھی بابری مسجد کے ایشیو کو لے کر کیونکہ جب بابری مسجد جب ڈیمولش کیا جا رہا تھا کلنے کے بارے میں اس سے زیادہ بھی اگزامپلز ہیں اندرہ گاندھی کی بھی ایک بار سرکار میرے خیال سے نائنٹین سکسٹی نائن سے سیونٹی ون تک وہ مائنورٹی سرکار تھی اٹل بیہاری باجپائی چھانوے اٹھانوے نینیانوے تین بار انہیں چناب لگنا پڑا تب جا کے ان کی کہیں سرکار پانچ سال پورے کیے تھے ایک اور بی جے پی کیول نو سیٹ سے انہوں نے بہومت کراس کیا تھا دو سو تہتر والا مار دو ہزار انیس میں یہ تیس سیٹ اوپر تھے تو ایسا کبھی بھی پرچند بہومت نہیں ملا ہے بی جے پی کو جبکہ بلکل اس سے الٹا امید شاہ اور موڈی بولتے رہتے ہیں وہ دکھاتے رہتے ہیں کہ ساری جنتہ نے بی جے پی کو ووڈ کیا ہے اور دو ہزار چوبیس میں یہ تیتیس بتیس سیٹ ہافوے مارک سے نیچے آ گئے ہیں تو بہومت ان کے پاس نہ کبھی تھا اور نہ ابھی بھی ہے دو ہزار چوبیس کے فائنل ریڈلز ہر جگہ پر چھپے ہیں ہر نیوز چینل دکھا رہا ہے انڈی اے کو ٹو نائنٹی تھری انڈیا کو ٹو ترٹی فور اہداز نائن اور سیٹس پر الیکشن ہوا تھا کانگریس اور بی جی پی کو کتنی سیٹس ملی یہ بھی آپ سب کو پتہ ہے بی جی پی کو اس بار دو سو چالیس ملی کانگریس کو 99 کانگریس کا سیٹس کا گراف اوپر جا رہا ہے اور بی جی پی کا دو ہزار چودہ میں جو ٹو ایٹی ٹو سیٹس تھی پھر تین سو تین ہوئی اور اب دو سو چالیس تو یہ پچھلے الیکشن سے بہت زیادہ کم ہو گیا ہے بی جی پی کا ووٹ شیئر بھی پچھلے الیکشن سے لگ بھگ ایک پرتیشت نیچے آیا ہے کچھ چینلز ایسا ریپورٹ کر رہی ہیں کہ ان کا ووٹ شیئر بڑھا گراف میں نے پلوٹ کیا ہے ان سبھی پارٹیز کا جن نے چار یا اس سے زیادہ سیٹ اس دو ہزار چوبیس کے الیکشن میں جیتی ہیں پیلے رنگ میں وہ پارٹیز ہیں جو انڈیا کو سپورٹ کر رہی ہیں نیلے رنگ میں وہ ہیں جو انڈیا گر بندن کا حصہ ہیں اور ہرے رنگ میں وہ لوگ ہیں جو کسی بھی الائنز کے ساتھ ابھی جڑے نہیں ہوئے ہیں انڈیپینڈنس اور انس سبھی کو اگر آپ جوڑ لیں تو یہ لگ بھر 512 سیٹ کا حساب میں یہاں پر دے رہا ہوں جو ایک ایک دو دو سیٹ جیتے ہیں ان پارٹیز کا میں یہاں پر نہیں کرتا ہوں یہ فوٹو ابھی دو دن پہلے کی ہے جب ڈی اے کی میٹ موڈی جی نے بھولائی تھی ڈلی میں یہاں پر اگر آپ باڈی لینگویج دیکھیں گے تو یہ پکچر بہت کچھ بتاتی ہے موڈی جی بڑے ان کیریکٹر سٹائل میں جھکے ہوئے ہیں شاید پہلی بار اپنا چھپن ان سینہ چوڑا کر کے نہیں کڑے ہوئے ہیں ان کے بغل میں چند بابو نائیدو ہیں چند بابو نائیدو ہس رہے ہیں بلکل سیرے کھڑے ہیں اور نتیش کمار بھی ان کی بھی باڈی لینگویج یہ بتا رہی ہے کہ وہ بہت خوش ہیں چند بابو نائیدو وہی ہیں جو 2018 میں موڈی جی سے بہت ناراض ہو گئے تھے اور جن کو ایک بار موڈی جی نے کھینج کھینج کر سٹیج پر لانے کی کوشش کی تھی اس سمیں چند بابو نائیدو نے کیا کیا نہیں موڈی جی کو کہا تھا سٹیپس دور ہیں بیچ میں آگئے راجنات سنگھ اور جی پی نٹا صاحب اور ان کے دوسری طرف ہیں چند بابو نائیدو نتیش کمار ایک نات شندے پرافل پٹیل جی تنرام ماجی اور ادھر ہیں ایج دی کمار سوامی پیچھے ہیں چراک پاسوان اور ان کے بغل میں جین چودری انفیکٹ یہ ایک طرح سے آپ مان سکتے ہیں کہ موڈی 3.0 کی یہ آدھی کیبنٹ یہاں پر کھڑی ہوئی ہے جہاں پہ اس طرح کے نیتا ایک الائنس میں ہو تو یہ بات تو بلکل صاف ہے کہ موڈی 3.0 پہلے کی دو سرکاروں کی طرح اب نہیں چل سکتی بابو نائیڈو کی طرف سے ایسی گھبریں آ رہی ہیں کہ انہیں سپیکر کی پوست چاہیے اور پانچ کیبنٹ برچ بھی وہ مان رہے ہیں اور ادھر عجید بواہ جو مہاراست شاہ میں موڈی جی کے لیے ایک بہت بڑا چہرہ تھے وہ اس میٹنگ سے گائب ہیں مہاراست میں کیا کھچڑی پک رہی ہے یہ ابھی ایک دو دن میں کلیر ہونے جا رہا ہے اور ادھر ابھی تک رسی نے کوئی بھی سٹیٹمنٹ نہیں دیا ہے نئی سرکار کے گتھن کے بارے میں حالانکہ پچھلے ہفتے سدھارام چندرل نے ایک آرٹکل میں یہ کہا تھا کہ دونوں بی جی پی اور رسی یہ بتانے میں لگے ہیں کہ رسی ایک کلچرل آرگنائزیشن ہے اور بی جی پی کی پولٹکل ایکٹیویز میں انوارڈ نہیں ہے اب اس سے حس پر کیا بات ہو سکتی ہے کیونکہ جہاں تک ایڈوکیشن منسٹری کا سوال ہے ساری نیوکتیاں رسی تو ان کا ورکنگ سٹائل ہے اس کے بلکل وپری تب سیچویشن آ چکی ہے اور وہ زیادہ دن تک کسی کی بھی نہیں سن سکتے ہیں یہ ان کی عادت میں ہے ان کی فطرت میں ہے تو یہ تھا ایک راجنیتک اینگل موڈی 3.0 کو لے کر کئی لوگ اس سے سہمت بھی ہو سکتے ہیں کن لوگوں نے موڈی جی کو vote نہیں دیا ہے اور کیا موڈی جی کی 3.0 سرکار ان کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے سکشم ہے یا کرنا چاہے گی یہ ٹیبل میں نے لیا ہے دی ہندو میں ایک آرٹکل چھپا تھا 5 جون 2024 کو verdict 2024 great titles ہے یہ ٹیبل میں وہاں سے دکھا رہا ہوں آپ کو پہلا ٹیبل ہے کہ گاؤں کے voters نے ڈی کو vote نہیں دیا ہے اس میں چار areas دکھائے گئے ہیں اور پھر ڈی اے انڈیا اور انی پارٹیوں کا vote شیئر دکھایا ہے اور یہ جو جہاں ایروز بنی ہیں اس میں دکھا ہے کہ 2019 کے مقابلے vote شیئر بڑھا ہے یا گھٹا ہے تو سب سے زیادہ کمی انڈیا کے vote شیئر میں مائنس 2.2% ہوئی ہے گاؤں کے areas میں سیمی اربن اور اربن میں بھی انڈیا کا vote شیئر کم ہوا ہے اور جو گین ہوا ہے اگر آپ ادرز اور انڈیا کا جتنی کمی ہے وہ ملا لیں تو سب سے زیادہ گین انڈیا گھٹ بندن کو ہوا ہے سیمی اربن سیمی رورل اور رورل سب جگہ vote شیئر بڑھا ہے دس پرتیشت سیمی اربن area میں انڈیا گھٹ بندن کا بڑھا ہے حالانکہ انڈیا گھٹ بندن کو ہر سیگمن کے ووٹ نے زیادہ ووٹ کیا ہے لیکن خاص فائدہ گھٹ بندن کو ہوا ہے اسی ووٹ یعنی دلیت ووٹ میں جو اسی سیٹ ہیں وہاں پہ انڈیا گھٹ بندن کا ووٹ شیئر بارہ پرتیشت سے زیادہ بڑھا ہے ٹرائیول سیٹ میں سات پرتیشت اور جنرل میں گیارہ پرتیشت آدھر جتنی ان پارٹیاں ہیں ان کے ووٹ شیئر کم ہوئے ہیں بی جی پی کے بھی مارجنل کم یا زیادہ تھوڑا سا ایک آت پرسن بڑھا ہے یا گھٹا ہے پچھڑا دلت اور آدھو آسی یہ سٹریٹیجی اکھلیش یادر جی کی تھی جو انڈیا گھٹ بندر نے بھی یہی بات اپنائی تھی کانگریس کے جو پانچ نیائے ہیں وہ بھی اسی چیز پر آدھارت ہیں کہ بھارت کے گریب جنتہ کو کیسے کچھ دیا جائے جس سے جو رورل ڈسٹریس ہے یا گریبوں میں ڈسٹریس ہے وہ ختم کیا جائے بی جے بھی اس بات کو سمجھ نہیں پائی وہ امیروں کو اور امیر بنانے میں لگ گئی اور ادھر اس کا گریب ووٹ بینک بلکل اس کے ہاتھ سے نکل گیا اور یہ یہاں پر ہی ختم نہیں ہوگی بات جس طرح سے موڈی جی کی عادت ہے یا جس طرح سے وہ کام کرتے ہیں یا سوچ بی جو گریب کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں تو آنے والے دن میں بھی انہیں بہت کٹھنائی ہوگی کیونکہ ادھر نتیش کمار ہیں نتیش کمار ہمیشہ سے پچھڑے ورگ پچھڑی جاتیوں کے لیے کرتے آئے ہیں وہ بہار سے آتے ہیں جو سب سے پچھڑی سٹیٹ تو یہ گٹ بندن میرے حساب سے زیادہ دن نہیں چلے گا سال یا میکسیمم دو سال آج کا کارکرم میں اس گراف کو دکھا کر ختم کروں گا میرا ایسا ماننا ہے کہ اس گراف میں بی جی پی پی سٹریٹیجی کا نچوڑ آگیا ہے اتر پردیش بی جی پی میں سے بی جی پی آسانی سے جی جاتی تھی آنی کسی پارٹی کے لیے یہ زیادہ جگہ نہیں تھی لیکن اس بار جسے بولتے ہیں ٹیبلز ہیو ٹرن کمپلیٹ لی یہاں پہ اب سماج وادی پارٹی نمبر ون ہو گئی ہے اسی میں سے سی 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 ایس پی ہو گئی ہے بی جی پی نمبر دو کی پارٹی ہو گئی ہے یہ کسی نے سوچا نہیں تھا اس چناو سے پہلے کہ بی جی پی اس طرح سے اتر پردیش میں ہار جائی گی کانگریس کو جو ایک یا دو سی دے رہے تھے کانگریس کو وہاں چھے سی ملی تو جب اپنے گھر میں ہی سین لگ گئی ہے تو راجہ کتنے دیر تک بنا رہے گا دیکھنے کے لیے دھنیواد اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے کچھ نیا دیتا لے کر تب تک کے لیے نمش کار